فوٹوگرافی میں امریکہ کا سب سے بڑا اوارڈ جیتنے والے حسین نلوالا سے خاص ملاقات آئیے ہم آپ کو آج ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جس نے وائلڈ ڈائی فوٹوگرافی میں امریکہ کا سب سے بڑا اوارڈ حاصل کیا ہے اس شخصیت کو حسین نلوالا کے نام سے جانا جاتا ہے اس اوارڈ کا نام گرینڈ ماسٹر آف فوٹوگرافی ہے اس سمان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ گلف کو آپریشن کاؤنسل کے چھے دیشوں میں پہلی بار کسی بھارتی نے یہ پرسکار حاصل کیا ہے اس طرح سے حسین نلوالا کو قریب ڈائی سو ایوارڈز اور سرٹیفیکٹ مل چکے ہیں حسین نلوالا ممبئی کے رہنے والے ہیں اور دوبائی میں ان کا شمار ایک بڑے ادیوپتی کے طور پر کیا جاتا ہے ان کے سبھی خوبیوں کو بتانے کے لیے اگر انہیں بہمکی پرتباہ کا دھنی کہا جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا پھر میں یہ ہائیسٹ اوارڈ جو امریکن انسٹیٹویشن سے ملا ہے وہ گرینڈ ماسٹر آف فوٹوگرافی ہے پورے جی سی سی کنٹریز میں انکلوڈنگ ازرائیل جارڈن سیریہ اینڈ ایجپٹ کوئی بھی گرینڈ ماسٹر کے ٹائٹل سے نوازش نہیں کیا گیا صرف میرے پاس ہے وہ ٹائٹل ماسٹر آف فوٹوگرافی تو وہاں کئی لوگ ہے پانچ چھے لوگ ہے گرینڈ ماسٹر کوئی نہیں ہے تو ایک سن آنڈر ٹو می اور انڈیا میں ہے تین گرینڈ ماسٹر انڈیا میں ہے ماسٹر آف فوٹوگرافی تو کافی لوگ ہیں یہاں پہ بھی تو اچھا لگتا ہے ڈیک اگنیشن ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے اتنے سارے آوارڈز حاصل کرنے کے بعد حسن نلوالا نے اب فوٹوگرافی کے کمٹیشن میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے وہ اب ان پرتیوگتاؤں میں جج بن کر حصہ لیتے ہیں انہوں نے یہ قدم نوجوان فوٹوگرافرز کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھایا ہے میں ابھی گرینڈ ماسٹر ملنے کے بعد میں میں آگے بڑھنا نہیں بڑھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ جب بھی میں کسی سیلون میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یا کسی ایکزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو مجھے چھوٹے موٹے کوئی نہ کوئی آوارڈ تو ملی جاتا ہے سیلور ملتا ہے گولڈ ملتا ہے برانز ملتا ہے سرٹیفیکٹ ملتی ہے کوئی ایسا پارٹیسپیشن نہیں ہے جس میں مجھے آوارڈ نہیں ملا تو میں نے سوچا بس ہو گیا کیونکہ اگر میں اتنے ایکسپیرینس ہونے کے بعد میں جب میں پارٹیسپیٹ کروں گا تو مجھے آوارڈ ملنا ہی ملنا ہے تو جب مجھے آوارڈ مل جاتا ہے تو آج کل کے بچے جو سیکھ رہے ہیں اور جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں I am depriving them تو پھر میں نے پارٹیسپیٹ کرنا بند کر دیا کہ اب میں پارٹیسپیٹ کروں گا نہیں تو مجھے آوارڈ ملے گا نہیں اور پھر وہ آج کے بچوں کو موقع ملے گا تو میں نے ایک آوارڈ پارٹیسپیٹ کرنا بند کر دیا البتہ میں ابھی جیجنگ کرتا ہوں جس جگہ پہ پہلے میں پارٹیسپیٹ تھا کوئی اور مجھے جیج کر رہا تھا اب میں ایسے جج پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور ان بچوں کے فوٹوگرافز دیکھتا ہوں اور ان کو پھر اکارڈنگلی مارکس دیتا ہوں وائلڈ لائف اور لینڈسکیپ فوٹوگرافی پر آدھارت یہ کافی ٹیبل بک کو خود حسین نلوالا نے چھ سات سال کی کڑی محنت سے تیار کیا ہے اس میں شیر، چیتے، زیراف، گھوڑے، دریائی گھوڑے اور ترہ ترہ کی چڑیوں کی زندگی کو کافی قریب سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جنگلی جیووں کی زندگی کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے بڑے سہیم کی ضرورت ہوتی ہے دراصل اسی پیشنس کی بدولت حسین نلوالا بھارت سے دوبی جا کر ایک بڑے ادھیمی بن گئے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے شوق کے بارے میں حسین نلوالا نے بڑی روچک جانگری دی یہ کیا ہے؟ فوٹوگرافی بچپن سے میرا شوق رہا ہے مگر ہوا کیا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہوا تب میں بہت چھوٹا تھا میری ایکیس سال کی عمر تھی اور میں گھر کا بڑا لڑکا ہونے کی وجہ سے کام میں بیزی ہو گیا یہ سب میرے شوق وقت چھوٹ گئے اور بس ایک ہی چیز نظر کی سامنے تھی وہ تھا کام وہ کام کیا بہت سال محنت کی اس کے بعد میرا بیٹا بڑا ہو گیا بیٹا کام پر لگ گیا کام بیٹا میرا آدھے سے اوپر کام سمالنے لگا پھر دوہزار چودہ کے اندر میں نے پھر فوٹوگرافی کے اوپر دھیان دیا اور میرا وہ پیشن تھا میں گولف کھلتا تھا پھر اس کے بعد میں گولف کھلنے لگا گولف کرنے کے بعد میں پھر فوٹوگرافی کرنے لگا فوٹوگرافی مجھے جانوروں سے پہلے سے بہت لگا ہوئے تو پھر میں آفریکہ جاننا شروع کیا اور میں وائل لائف فوٹوگرافی میں آ گیا تو میرے دو پیشن ہیں ایک وائل لائف فوٹوگرافی ایک لینڈسکیپ فوٹوگرافی تو دونوں کو میں نے دل کھول کے اس کی مجھے لی اب یہ دو سال سے پھر بند ہو گیا ہے پینڈیمی کی وجہ سے ورنہ میں سال میں دو تین ٹرپ آفریکہ کی کرتا تھا دو تین ٹرپ اور جگہ کی کرتا تھا اس بہانے میں سارا ساری دنیا کی ٹرپ کر چکا ہوں انہوں نے بتایا کہ جنگلی جیووں کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے بہت سمیہ لگتا ہے اس لیے اس میں سیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ قریب قریب پوری دنیا گھوم چکے ہیں لوگ ڈاؤن میں جب لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے تو انہوں نے پینٹنگ شروع کر کے اپنی کلا کا ایک الگ نمونہ پیش کیا اب وہ ایک بڑے پینٹر کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ہیں انہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ پر آدھارت بہت سی پینٹنگ سیار کی ہیں اور یہ سلسلہ لگتار جاری ہے فوٹوگرافی کے اندر تو میرے پاس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کی ہے یوروپ بھی کیا ہے امریکہ بھی کیا ہے رشیا بھی کیا ہے ایشیا بھی کیا ہے جپان بھی گیا ہوں دنیا کے ہر کونے میں گیا ہوں تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے میں نہیں گیا یا مجھے فوٹوگرافی نہیں کی ہے ہاں یہ پینڈمک نے مجھے ایک اور چیز سکھائی ہے آج کل میں پینٹنگ کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو آدمی کو کرنا چاہیے تو پھر میں آدھا دن آفیس جاتا ہوں دوپر کے بعد دھر میں بیٹھ کے پینٹنگ کرتا ہوں تو تیٹ کیپس می بیزی میں ایب سٹیکٹ آٹ کرتا ہوں پندرہ بیس پینٹنگ کی ہے جس کسی کو چاہیے تو وہ دے دیتا ہوں رکھتا تو میں کچھ نہیں اپنے پاس اور کافی ساری میری پینٹنگ میری فیکٹریوں میں لگ جاتی ہے ہر فیکٹری مینجر بولتا ہے ساپ مجھے دے دو وہ بولتا ہے مجھے دے دو تو یہ فیکٹری میرے سے لے جاتے ہیں اور پھر فیکٹری میں ٹانگ دیتے ہیں اسی طرح میرے ایگزیبیشنز ہوئے تھے فوٹوگرافی کیتی ہے تو وہ بھی سب میرے ایگزیبیشنز کی جو پینٹنگ ہیں میری آفیس میں لگی ہوئی ہے میری فیکٹریوں میں لگی ہوئی ہے میں بیجتا ہوں نہیں کسی کو چیز کامیاب زندگی جینے کے لیے سائیم یعنی پیشنس سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ بات حسین نلوالا کو اسکول کے دنوں میں ان کے اسکول کے آئیرش کرکٹ کوچ نے سکھائی تھی جو بات انہیں زندگی بھر کام آئی اور وہ نوجوانوں کو بھی یہ بات بتانا کبھی نہیں بھولتے جلدی میں کچھ مت کرو جلدی آتا بھی ہے جلدی جاتا بھی ہے آرام سے کرو سمجھ کے کرو مجھے یاد ہے جب میں سکول کے زمانے میں تھا تو ہمارے یہاں ایک آئیرش فادر تھا میری سکول انگلیس سکول تھی کیتلک سکول تھی سن جیویز ہائی سکول وہ ایک آئیرش فادر تھا وہ آئیرش فادر ہم کو کوچنگ کرتا تھا کرکٹ کی تو میں کرکٹ کھلتا تھا اس زمانے میں تو میری میرا ایمپیشنڈ نیچر ہونے کی وجہ سے میں ہر مرتبہ کریز چھوڑ کے باہر جاتا تھا بال کو مارنے کے لیے تو وہ مجھے باہر باہر سمجھاتا تھا کہ don't leave your crease and go don't go for the ball let the ball come to you وہ سپلٹ سیکنڈ جو ہے تم باہر جاؤ کھیلنے کے لیے یا ball تمہارے پاس آئے وہ سیکنڈ کا ایک one thousand of a second ہو سکتا ہے وہ سپلٹ سیکنڈ تم کو سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ مجھے کس طرح سے اس کو کھیلنا ہے یہ بات میں اس وقت سیکھا تھا وہ ایریش فادر کے پاس ہے وہ میں نے میری زندگی میں ہمیشہ استعمال کیا ہے don't go for the money the money will come to you اپنا کام ایمانداری سے کرو اپنا کام دل لگا کے کرو اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرو گے کچھ نہیں ہوگا سکسس is bound to come it will come a little late but it is bound to come this is what I have practiced and this is what I tell the youth ان سب کے علاوہ ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے اور انہیں جب بھی تھوڑا وقت ملتا ہے وہ انسانیت کے خدمت کرنے میں کبھی بھی پیسے کا کوئی موہ نہیں کرتے لوگ ڈاؤن میں انہوں نے دوبی اور ممید دونوں جگہ ضرورت مندوں کی بہت خدمت کی ہے اور یہ سلسلہ لگا دار چل رہا ہے ایسی پرتباشالی شخصیت کو پریس نائن نیوز کا سلام عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی